پہلا سیمویل انیسوں باب اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ دعود کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن دعود سے بہت خوش تھا، سو یونتن نے دعود سے کہا میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو سب کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے دعود کی تاریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم دعود سے بدی نہ کرے کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا اور خداون نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا پس تو کس لیے دعود کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم ہے وہ مارا نہیں جائے گا اور یونتن نے دعود کو بلائیا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں اور یونتن دعود کو ساؤل کے پاس لائیا اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا اور پھر جنگ ہوئی اور دعود نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے اور خداون کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑی اور دعود ہاتھ سے بجا رہا تھا اور ساؤل نے چاہا کہ دعود کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھسا اور دعود بھاگا اور اس رات بچ گیا اور ساؤل نے دعود کے گھر پر کاست بھیجے کہ اس کی تاک میں رہیں اور سب کو اسے مار ڈالیں سو دعود کی بیوی میکل نے اسے کہا کہ اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا اور میکل نے دعود کو کھڑکی سے اتار دیا سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا اور میکل نے ایک بھت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا اور جب ساؤل نے دعود کے پکڑنے کو کاسد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے اور ساؤل نے ہر کاروں کو بھیجا کہ دعود کو دیکھیں اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں اور جب وہ کاسد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بھت پڑا ہے اور اس کے سرہانے بکریوں کے بال کا تکیہ ہے تب ساؤل نے میکل سے کہا کہ تُو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے جانے دے میں کیوں تجھے مار ڈالوں اور دعود بھاگ کر بچ نکلا اور رامہ میں سیمویل کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اسے کیا تھا سب اس کو بتایا تب وہ اور سیمویل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے اور ساؤل کو خبر ملی کہ دعود رامہ کے بیچ نیوت میں ہے اور ساؤل نے دعود کو پکڑنے کو کاسد بھیجے اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے اور سیمویل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے تو خدا کی روح ساؤل کے کاسدوں پر نازل ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور کاسد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور ساؤل نے پھر تیسری بار اور کاسد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے تب وہ آپ رامہ کو چلا اور اس بڑے کوئے میں جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سیمویل اور دعود کہاں ہیں اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ رامہ کے بیچ نیوت میں ہیں تب وہ ادھر رامہ کے نیوت کی طرف چلا اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا رامہ کے نیوت میں پہنچا اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی سیمویل کے آگے نبوت کرنے لگا اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا اس لیے یہ کہاوت چلی کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے